پولرز میں ان میٹھڈ کو یوز کرتے ہوئے گرمیوں میں بہتی فلولس اور لانگ لیسٹنگ بیس بنائی جاتی ہے جو کہ بہتی افورڈیبل پروڈکٹ کے ساتھ اور آپ ان افورڈیبل پروڈکٹ کے ساتھ پارٹی میکپ بیس اور برائیڈر میکپ بیس بھی بنا سکتے ہیں السلام علیکم اینڈ ویلکم بیک امید کرتے ہیں آپ سب خیریت سے ہوں گے سو آج ہم یہ بہتی افورڈیبل پروڈکٹ کے ساتھ پارٹی میکپ بیس اور برائیڈر بیس بنانا سیکھیں گے تو آج کی ویڈیو کا ہمارا مین ٹوپک جو ہے وہ ہے میک کی بیس آج ہم اس میک کی بیس کو یوز کرتے ہوئے پارٹی میکپ بیس اور برائیڈر میکپ بیس بنانا سیکھیں گے اور یہ آلموسٹ ہر لڑکی کے پاس موجود ہوتی ہے جو کہ آپ کو بہتی افورڈیبل رینج میں لوکل مارکٹ سے ازلی مل جاتی ہے اور یہاں پہ جو ہے وہ ہم جو بھی پروڈکٹ یوز کریں گے ان سب کے لنک جو ہے وہ نیچے ڈسکرپشن بوکس میں موجود ہیں آپ وہاں سے جا کے چیک آؤٹ کر سکتی ہیں اور اس کے بعد جو ہے وہ ہم نے اس کو اپلائے کیسے کرنا ہے تو فرسٹ میتھل میں جو ہے وہ ہم پارٹی میکپ بیس بنانا سیکھیں گے تو اس کے لئے جو ہے وہ سب سے پہلے آپ نے سکن پرپ کرنی ہے سکن پرپ کے لئے آپ کے پاس مویسٹرائزر اور پرائمر ہونا ضروری ہے اگر آپ کے پاس دونوں نہیں آویلیبل دونوں موجود نہیں ہیں اور آپ افورڈ نہیں کر سکتے تو اس طرح کا جو ہے وہ ایلو ایلیجل آپ لوکل مارکٹ سے بائے کر سکتے ہیں یہ بہت ہی افورڈیبل رینج میں آپ کو مل جائے گا اس کو آپ نے اچھے سے جو ہے وہ اپنے فیس پر اپلائے کرنے ہیں یہ آپ کے فیس پر ایز ای مویسٹرائزر اور ایز ای پرائمر دونوں کی کام کرے گا اور اس کے بعد جو ہے یہاں پہ اپنے مس روز کا یہ میٹ فانڈیشن لینا ہے یہ بلکل تھوڑی سی لائٹ سی کینٹی میں جو ہے وہ آپ نے اس کو یوز کرنا ہے کیونکہ پارٹی میکمیں جو ہے وہ زیادہ ہیوی بیس اچھی نہیں لگتی اور گرمیوں میں تو ایسے بھی بلکل بھی زیادہ ہیوی بیس اچھی نہیں لگتی گرمیوں میں جتنے بھی آپ لائٹ بیس یوز کریں گے اتنی آپ کی فلولیس اور لانگ لاسٹنگ بیس بنے گی تو اپنے اس کو اچھے سے جو ہے وہ فنگر سے بلینڈ کرنے ہیں بلینڈ کرنے کے بعد آپ نے ایک بیوٹی بلینڈر لینا ہے ڈرائی بیوٹی بلینڈر اور اس کو اچھے سے جو ہے وہ ٹیپ ٹیپ کر کے آپ نے اس کے بلینڈنگ کرنی ہے میکم میں سب سے بھی جو بڑی گیم ہوتی ہے وہ ہوتی ہماری بلینڈنگ میں تو آپ کی سترے سے جو ہے وہ بیس کو بلینڈ کرتے ہیں کیس طرح سے اپلائی کرتے ہیں آپ ان میتھوڈ کو یوز کیا کریں کیونکہ یہی پروفیشنل میتھوڈ ہوتے ہیں جو پولرز میں یوز کیا جاتے ہیں اور بکنرز کو جو نہیں پتا ہوتا تو یہی چھوٹے ٹپ سے انٹرکس ہوتی ہیں جنہ آپ فالو کیا کریں اور اسی میتھوڈ سے آپ بیس بنائے کریں تو انشاءاللہ آپ کی بیس جو ہے وہ لونگ لاسٹنگ بنے گی تو یہاں پر جو ہے میں نے لوس پاورڈر یوز کیا ہے کرسٹین کا لوس پاورڈر اس کو ہم نے اپلائی کرنا ہے میک بیس ہم نے اپلائی کرنے سے پہلے لوس پاورڈر لازمی اپلائی کرنا ہے کیونکہ جب ہم فاؤنڈیشن اپلائی کرتے ہیں تو اس کو تھوڑا سا فکس کرنے کے لئے کوئی بھی پاورڈر بیس کوئی بھی پاورڈر لوس پاورڈر یا پینکیکس سے اس کو اچھے سے سیٹ کرنا ہوتا ہے اگر ہم سیٹ نہ کریں تو ہماری بیس جو ہے وہ تھوڑی دیر میں اترنے لگ جائے گی بیس سٹے نہیں کرے گی اور اس کے بعد جو ہے یہاں پہ میں نے میک بیس لی ہے اور ایک سپنچ لی ہے میں نے بالکل پانی میں جو ہے وہ دپ کر لی ہے اور پانی جو ہے وہ اس میں سے نچول لی ہے زیادہ پانی اپنی نچولنا نہیں ہے اور اس کو اچھے سے جو ہے وہ آپ نے اس میں رب کرنا ہے اور یہاں پہ جو ہے وہ بہت کم کوئنٹیٹی میں جو ہے وہ آپ نے بیس لینی ہے اور اس کو اچھے سے جو ہے وہ اپنے فیس پہ اپلائی کرنا ہے یہ جب آپ فیس پر ٹرائی کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو اس کے ریزلٹس اور زیادہ کلیر نظر آئیں گے کیونکہ ہینڈز پر جو ہے وہ زیادہ کلیر ریزلٹس نہیں نظر آتے تو آپ فیس پر جو ہے وہ ایک بات رو ٹرائی کیجئے گا میری ریکمینڈیشن پر اور اس کو جو ہے وہ اپنے اچھے سے اپلائی کرنے کے بعد آپ نے ایک ٹرائی بیوٹی بلینڈر لینا ہے اور اس کو اچھے سے ٹیپ ٹیپ کر کے اس کو بلینڈنگ کرنی ہے تاکہ ہماری بیس میں کوئی بھی کمیبیشی نہ رہی ہے ہماری بیس اچھے سے بلینڈ ہو جائے اور اس کو اچھے سے بلینڈنگ کرنے کے بعد تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے جو ہے وہ اس کو بلینڈنگ کرنی ہے آپ نے بہت ہی اچھے سے اس کے بلینڈنگ کرنی ہے اور یہ تھا ہمارا فیسٹ میتھد کیونکہ فیسٹ میتھد میں ہم پارٹی میں کا بیس بنا رہے ہیں اور اس کو یہاں پہ دیکھیں ہماری پلاننگ ہو چکی ہے اور اس کے بعد یہاں پہ میں لوز پاورڈر سے اس کو اچھے سے سیٹ کر رہی ہوں اور جو ایکسٹا لوز پاورڈر تھا وہ ہم نے دسٹ اوف کر لینا ہے ایک برش کی مدر سے اور یہاں تک ہماری بیش جو ہے وہ ریڈی ہو چکی ہے تو آئی ہوپ یہاں تک آپ کو سمجھ آگئی ہوگی اور یہاں پہ میں نے جو ہے وہ رب بھی کیا ہے تو بیش جو ہے وہ اپنی جگہ سے بلکل بھی نہیں ہٹی تو یہ وارٹر پروف اور ڈونگ لاسٹنگ اور سویٹ پروف بھی ہے گرمیوں کے لئے بہت ہی زبردست ہے یہ تھا ہمارا فرسٹ میتھل اور اب سیکنڈ میتھل بھی ہم نے کیا کرنا ہے سیکنڈ میتھل بھی بلکل سیم ہی ہے بات اس میں تھوڑا سا ڈیفرنس ہے کہ آپ نے سب سے پہلے جو ہے وہ اپنے برائیڈل کی سکن پرپ اچھے سے کر لینی ہے کیونکہ جب آپ سکن پرپ اچھی ہوگی تو آپ کی بیس بہت ہی فلولس بنیں گی تو یہاں پہ سب سے پہلے میں نے روز بٹر اپلائی کیا گرمیوں میں روز بٹر اپلائی کرنا بہت ہی ضروری ہوتا ہے اور اس کے بعد یہاں پہ میں نے سیرم اپلائی کیا مجھے پرائیڈر اپلائی کر رہی ہوں سکن پرپ کرتے ہوئے آپ نے ریس روٹ دینا ہوتا ہے کوئی بھی پروڈکٹس اپلائی کرنے سے پہلے تو میں نے روز بٹر اپلائی کرنے کے پار ریس دیا پھر سیرم اپلہئے کیا پھر پرائمر اپلائے کرننے کے بعد проблема اپنے دو مینٹ ضرور ریหมر اپلائے کرنے کے بعد بیوٹی gonna diagnost otro he has multiple پوریٹی پیس یا کوئی بھی کریم بیس ہے تو اب وہ بھی use کرسکتے ہیں اور اس کے بعد پوریٹپلینر کو اچھا سے ٹیپ ٹیپ کر کے اس کی بلینڈنگ کر رہی ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں کس طرح سے اس کی بلینڈنگ کر رہی ہوں اور آپ نے اچھا سے جو ہے اس کی بلینڈنگ کرنی ہوتی ہے اور اب بات میں ہم نے پرش لیا ہااں بھرش پہ پانی ہم نے لیا ہے ہمیں ایک بیس ریڈی کر لینی ہے ہم بہت ہی بہت ہی تھک سا ہے ہم پریکلہ فائول کرکے ہیں یہ بیا centers lite eden ہم اپنے بڑی ڈی بلینڈر سے یہاں چاہتا ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کیونکہ اس طرح سے یہاں چاہتا 궁금ح简number MAN بلینڈنگ آپ نے بہت اچھے سے کرنی ہوتی ہے کیونکہ آپ کی بلینڈنگ سے ہی آپ کے میکپ بہت ہی فلولیس بیس بنتی ہے اور لونگ لاسٹنگ بھی بڑھتی ہے اور اس کے بعد میں لوز پاڈر سے اس کو اچھے سے سیٹ کر رہی ہوں آپ نے اچھے سے لوز پاڈر سے سیٹ کر لینا ہے اس کے بعد جو ایکسٹرا پاڈر ہوگا وہ آپ نے دست آف کر لینا ہے تو یہ سیکنڈ میتھگ بھی ہمارا ریڈی ہو چکے ہیں تو آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے تو آپ نے لائک شیئر اور کومنٹ ضرور کرنا ہے اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں اس طرح کے مزید حلفل ویڈیوز دیکھنے کے لیے کیونکہ آپ کے لائک شیئر کرنے سے جو ہے وہ ہمیں موٹیویشن ملتی ہے اور آپ لوگوں کا جو ہے وہ ڈھے سارے سپورٹس آئیے آئی سی یو نیکس ٹائم اللہ حافظ